ایک یہ کوئسن کیا تھا میں آفیر تھے کچھ کوئسن انہوں نے کہا کہ قربانی میں جیسے گائے میں سات افراد شریک ہوتے ہیں تو جب زبح کیا جاتا ہے تو کیا جو زبح کی دعا پڑھی جاتی ہے تو کیا ہر فریق کی طرف سے لگ لگ پڑھنی ہوگی یعنی سات دفعہ دعا پڑھنی ہوگی یا ایک دفعہ پڑھنے دیکھیں ایک دفعہ کافی ہے بعض لوگ لسٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نام بھی لیتے ہیں فلان 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 کی طرف سے اللہ تعالی کو کیا معلوم نہیں ہے کس کی طرف سے ہے تو پھر یہ نام ذکر کرنے کی کیا ہاجت ہے اور اگر آپ کہتے ہیں یہ سنت ہے تو ثابت کریں یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے کاٹنے والے کے ذہن میں ہونا چاہیے فلان فلان کا حصہ ہوتا ہی ہے فوراں اگر آپ پوچھیں کسی سے بھی یہ گائے آپ کی ہے وہ کہے گا نہیں شرکت کی گائے سات آدمی شریک ہیں یہی نیت کی حاضری کی علامت ہوتی ہے تو وہ نام لینا بھی ضروری نہیں دعا بھی صرف ایک بارہ پڑھ لیں تو یہ کافی ہوتا ہے یہی کوئی سنت کیا کہ کیا کوئی عورت نامحرم غیر مسلم کو لکھ کر اشارتاً اسلام کی دعوت دے سکتی ہے یعنی جیسے کوئی پردے دار خاتون ہیں اب وہ اشارے کے اندر کوئی کنایا کے اندر اسلام کی دعوت دے دیں تو کیا صحیح ہے بالکل دے دیں اور اشارتاً لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے اگر فرض کر لیں جسے بعض اوقات محلے میں قریب کچھ ایسے لوگ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر رہتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ انڈر اسٹینڈنگ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے یا والد صاحب کے دوستے کوئی انگریزے فرض کر لیں تو ان کو سراحتاً بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں اشارتاً نہیں سراحتاً واضح طور پر دیں اور نامحرم کو دعوت دینا بھی شرن جائز ہے بشرتے کے عورت تمام تر پردے وغیرہ کا اور قیودات کا دھیان رکھ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ایک کوئسن کیا کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اور پھر بچے بڑے ہو کر خود دین کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر وہ اپنے والدین کے لئے ان کی تربیتی کوتہیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اس کوتہی کو معاف فرما دے تو کیا ان کے لئے بخشش کی امید رکھنا جائز ہے تو جی بالکل جائز ہے اب میں اکثر یہ دکھ کا اظہار تو کرتا رہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جی والدین نے تربیت نہیں کی تو بچارے ان کے بھی تو والدین نے تربیت نہیں کی پھر ان کے والدین نے تربیت نہیں کی یہ سلسلہ چلتا چلا آرہا ہے تو ایک جہت سے والدین قصور وار بھی ہیں اور ایک جہت سے بچارے وہ تھوڑے مجبور بھی نظر آتے ہیں لیکن بہرحال یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے کوئی کہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوتی اس لئے آگے نہیں کی اگر نہیں کی تو آپ کریں تو خلاص ایک الام یہ ہے کہ بہرحال آپ دعائے بخشیش و مغفرت کریں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا یہ میں آپ کو عرض کر دوں جو آپ کا حق تھا اس میں تو معاف ہوگا اب جو اللہ تعالیٰ کے حق میں قطاعی کی کیونکہ جب بندے کا حق ہوتا ہے اس میں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں مثلا بیوی کو نان نفقہ دیں اب یہ بیوی کا حق ہے لیکن اس میں ایک حق شرع بھی ہے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے وہ کیا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا اب والدین اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور پھر آپ کی تربیت نہیں کی آپ کی حق میں ایک قطاعی اور اللہ کے حق میں ایک قطاعی کہ ان کا حکم نہیں مانا تو آپ اپنا حق معاف کریں اور دعائے بخشیش و مغفرت کریں اللہ کے رحمت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی معاف فرما دے گا اور ان سے درگزر کر دے گا لیکن یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم بندے سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے اس میں غریف کے امکانات ہو سکتے ہیں ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کے پیسوں سے رشتہ داروں کو کوئی تحفہ یا گفت وغیرہ دے سکتے ہیں دیکھیں اگر تو یہ قربانی کے دنوں سے پہلے پہلے اگر آپ کریں کہ قربانی کے تین دنوں میں تب آپ کو حقیقتاً پتہ چلے گا مجھ پہ قربانی واجب ہوئی کے نہیں اب بچہ ہی نہیں قربانی کے تین دنوں میں نصاب بھی باقی نہیں رہا تو ٹھیک ہے پھر آپ نے دے دی اب قربانی واجب نہیں لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی مجھ پر واجب ہے میں قربانی نہ کروں بلکہ اپنے غریب رشتہ دار کو دے دوں یہ نہیں ہو سکتا اس کیونکہ قربانی کرنا واجب ہے غریب رشتہ دار کی مدد کرنا آپ کے اوپر ابھی واجب نہیں تھا تو مستحب ہے تو لہٰذا قربانی کے ترکے واجب کی وجہ سے آپ شدید گناہگار ہوں گے اس لئے قربانی اپنی کریں اور غریب کی ویسی نفلی پیسے سے امداد کریں یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں جو خود زبان سے اطراف کرتے ہیں کہ وہ جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنا کیسا ہے دیکھیں بالکل شرن جائز نہیں ہے کیونکہ جادو ٹونہ جو ہے اس میں بعض اوقات کلماتِ کفر و شرک جو سر ہی کلماتیں کفر و شرک ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اور بعض اوقات مبہم کلمات ہوتے ہیں کہ خود جادو گر نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ منطر کی کتابوں کے اندر لکھے ہوتے ہیں وہ ان کو ویسی پڑھتے جاتے ہیں اور تب ہی ان کے تکے بعض اوقات بہت غلط لگتے ہیں اور ان کے لئے خود ایمان سنبھالنا بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس لئے فقہ نے فرمایا کہ جو جادو کروائے کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا اور اسی طرح جو جادو کرواتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں بھی بس اس کا اللہ حافظ ہے تو ایسے شخص سے بلکل دور رہیں کیونکہ آپ وہ زکتہ ریزر رہ کے ملے لیکن ملتے رہیں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ اور خود آپ کی نسل اگر اس کی طرف مائل ہوئیں تو ان کو تباہ و برباد کر دے گا اس لئے ایسے لوگوں سے دور رہا جائے ایک یہ بچی نے پوچھا ہے کہ چچا ہوں یا دادا ان کے سامنے بغیر دپٹے کے آنا ہمارا کیسا ہے دیکھیں چچا جو ہوتے ہیں یا تایا ہوتے ہیں یہ محرم ہوتے ہیں محرم کا مطلب ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اور ایسی دادا بھی محرم ہیں والد صاحب ہیں بھائی ہیں اور ان سے پردہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان سے پردہ نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچی سر پر دپٹہ نہ لے یا مطلب اپنے جسم کے پر دپٹہ نہ لے یہ بعض اوقات مایوب لگتا ہے ہمارے گھروں میں تو اس کو مایوبی سمجھا جاتا ہے کہ کم از کم دپٹے سے اپنے جسم کو بچی ڈھکے اپنے سر پر دپٹہ لے یہی عدب اور احترام ہے تو اس لیے بہرحال کبھی کبھار اگر ایسا ہوا کہ بغیر دپٹے کے برہانہ سر بھی سامنے بیٹھ گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ محرم ہیں لیکن اس کی عادت نہ بنائی جائے اچھا بہن نے کہا نورمل حالت میں میاں بیوی بیٹھے تھے تو جملے کے آخر میں کہا اب یہ معل اگر میم عین والا ہے سمیت طلاق تو اس طریقے سے جملہ بنتا ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شہر لفظ طلاق کہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ اس کو بیوی کے طرف منصوب کر رہا ہے جیسے طلاق اس میں نسبت نہیں ہے اور اگر یوں کہتا ہے بیوی کے نام شاہدہ ہے شاہدہ کو طلاق یا اشارہ کرے اسے طلاق یا کہے تجھے طلاق تو اب یہ طلاق خاص اس عورت کی طرف منصوب ہوئی تو جب اس میں نسبت یا اس کو اضافت بھی کہتے ہیں پائی جائے تو پھر تو فوراں طلاق واقع ہوگی لیکن جب شاہر صرف طلاق کا لفظ کہے اور اس میں نسبت اور اضافت نہ ہو اور وہاں پہ کوئی ایسی قرینہ بھی نہ ہو اگر لڑائی جگڑا فتنہ فساد ہو رہا ہوتا اور عورت جواب میں عورت کہتی مجھے طلاق دے دو اور شاہر کہتا طلاق تو اب یہ دیکھیں قرینہ ہے کہ مطالبہ طلاق پر یہ لفظ طلاق کہا ہے تو اس میں طلاق ہو جاتی لیکن اگر عورت نے مطالبہ بھی نہیں کہے جیسے آپ نے فرمایا نورمل حالت تھی تو اس میں اب شاہر کی نیت پوچھی جائے گی وہ قسم کھا کر کہے حلفیاں بیان دے کہ میری نیت کو طلاق کی نہیں تھی ویسے میں نے مہنے سے نکال دیا اگر ایسا کہے گا تو اس کا اعتبار ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی کہ میں تو قسم نہیں کھاتا ہوں تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی دو صورتوں میں طلاق واقع ہوگی اقرار اور حلف سے انکار تو ایسی صورت میں جب اضافت نہیں ہوتی تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس سے کریں ایک یہ کہا کہ میری تمہاری ختم اگر تو یہ جھگڑے کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری تمہاری ختم یعنی مراد یہ ہے کہ میری تمہاری شادی کی لائف ختم تو اس میں شوہر کی نیت معلوم کر لیں اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاقی نیت سے کہے تو اس کو کنایا شمار کیا جا سکتا ہے اگرچہ بعض اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کنایا کے الفاظ نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس قسم کے عرف کے اندر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور الفاظ کنایا میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے تو لہٰذا خلاص کلام یہ اگر شوہر قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان سے بھی میری طلاقی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی نیت معلوم کی جائے گی یہ تو ہے سوال کا جواب زمدن میں ارز کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن بڑے بھولے پن سے اور بڑے آرام سے طلاق کے کوئسنس کرتے ہیں میرا پھڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا گھر میں تو تو میں میں ہو گئی یہ شوہر نے کہا یہ میں نے کہا ہم یہ کوئسنس کرتے ہیں بڑے دائرہ دب میں رہ کر کہ آپ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں ابھی تو طلاق نہیں ہوئی لیکن اگر ہو گئی تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد لائف کتنی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ بعض وقت تین تین طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم چور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری تین طلاقوں کو ایک قرار دے دے یا ختم کر دے کسی طریقے سے ہم کوئی بس دوبارہ مل جائیں پہلے لڑے کیوں تھے آپ آپ نے کیوں لڑنے سے پہلے ان کیفیات کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ طلاق کے وقوع کے بعد کس طرح آدمی کی کیفت بدلتی ہے پہلے بیوی کی ہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے شوہر کی ہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے طلاق ہوتی ہے سارے برائییں ختم اب اچھائیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر تڑپنے لگ جاتے ہیں ایسے جیسے لیلہ مجنون ہو گئے ہیں دونوں ارے بھائی ابھی تو آپ سر پھاڑ رہے دیکھ دوسرے کا جہاں طلاق واقع ہوئی آپ پھر فون پہ فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ راستہ نکال دیں خدا کے بارے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا نہ کریں آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے رول موڈل بنیں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کبھی کرنا ہو لوگ کریں اور بلکہ آرام سے بیٹھ کر ٹیبر ٹاک کریں اور اس میں بچوں تک آواز نہ جائے اور طلاق کی نوبت نہ آیا آپ بات کریں آپس میں ان چیزوں کو نہ کریں ورنہ بعض اوقات بہت زیادہ پشتانہ پڑتا ہے اور پھر واپسی کے امکانات بلکل ختم ہو جاتے ہیں بلکہ آرام سے بیٹھ کریں